کئی فتک فرون باللہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو یہاں اللہ نے ایک احسان اپنا انسانوں پر جتنایا کہا تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو جس اللہ نے تمہیں تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا ہمارے وجود میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی جو ہماری حالت ہے اس کو اللہ نے بہت کہا یہاں دیا یعنی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا یہ وجود کس نے دیا اللہ نے اللہ کہتے ہیں جس اللہ نے تمہیں وجود دیا تم اس اللہ کا کفر کرتے ہو یاد رکھو یہ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی اس اللہ نے یہ زندگی واپس بھی لے تمہیں موت دے گا وہ اللہ پھر اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دے گا پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں پھر اللہ تم سے پوچھیں گے کیا کرتے رہے ہیں پھر اللہ تم سے پوچھیں گے کہ کیا کیا جو کیا ہوگا اسے طرح کا مدلہ ملے گا وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ پیدا کیا اللہ نے زمین میں جو ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس آیت سے بعض اہل علم نے یہ ستدلال کیا کہ زمین کی تمام پیداوار حلال ہیں جو بھی زمین میں ہے انسان کے لیے سب حلال ہیں صرف وہ چیزیں حرام ہیں جن کے حرام ہونے کی دلیل قرآن یا حدیث سے مل گئے باقی ہر چیز حلال ہے مثال کے طور پر ہم کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں کوئی ایسا پھل دیکھتے ہیں جس کا ہم نے نام و نشان پہلے کبھی نہیں دیکھا ہمارے ملک میں وہ نہیں پائے جاتا اب کیا کریں گے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام نہیں یاد رکھئے جو بھی زمین سے اگتا ہے وہ حلال ہے سوائے اس کے جس کی دلیل مل جائے یا اس کا کوئی مقصان ہے وہ کوئی زہر ہو وہ کوئی ایسی چیزوں جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے باقی زمین کی ہر چیز جائز ہے اور حلال ہے تم باقو حرام ہے افیون افین چرس وغیرہ زمین کی پیداوار حرام تو وہ چیزیں جو انسان کیلئے نقصان دیں ہیں یا نشہ آور ہیں وہ حرام ہیں یا نشہ آور ہیں جو باقو حرام ہے یا نشہ آور ہے وہ حرام ہے